ہیلو ایوریون ویلکم اینٹو مائن نیو ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے برس کا اچھے سے خیال بھی رکھ رہے ہوں گے سو ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک بہت ہی خوبصورت لوری ییلو بیڈ لوری کی انفرمیشن تو آج ہمیں اس لوری کی بات کریں گے میں آپ کو بتاؤں گی ان کا مقامی علاقہ دیکھنے میں یہ کیسے نظر آتے ہیں نر اور مادہ میں ہم کس طرح فرق کر سکتے ہیں اور بریڈنگ کے لئے کیج سائز کیا ہونا چاہیے ان کو کون سی خوراک دی جانی چاہیے اس کے ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے ان کی صحت کے بارے میں اور میں آپ کو بتاؤں گی ان کی طبعی عمر تو اگر آپ یلو بیڈ لوری کو رکھنا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس آل ریڈی یہ ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ انفرومیٹیو ہونے والی ہے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے ہم مزید وقت جائے کے بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں یلو بیڈ لوری کے مقامی علاقے کے بارے میں کہ یہ نیچرلی کہاں پائی جاتی ہے تو یہ نیچرلی جزیرہ سلمان میں پائی جاتی ہے اس کا وزن تقریباً ایک سو پچاس گرام ہوتا ہے اگر ہم بات کریں ان کے لمبائی کی تو ان کے لمبائی تقریباً 24 سینٹی میٹر ہوتی ہے اور رنگ سرخ ہوتا ہے سر کا اوپری حصہ بلیک جبکہ اڑان والے پر سبز رنگیں ہوتے ہیں اس کی چیسٹ کے اوپر کے حصے پر پیلے رنگ کا بینڈ ہوتا ہے ٹانگیں گری ہوتی ہیں اور نارنجی سرخ رنگ کی چونچ اور گہرے سر میں ہی رنگ کی آئی رنگ ہوتی ہے ونگز کے نیچے پروں کا رنگ نیلا ہوتا ہے تو یہ ان کے ظاہری لکھ ہے یہ بہت زیادہ آوازوں کو ممک کرتے ہیں انسانی آوازوں کی بھی نکل کرتے ہیں ان کو ٹاکنگ پیرٹ بھی کہا جا سکتا ہے ان کے آوازیں تیز اور اونچی ہوتی ہیں کھاتے ہوئے بھی چٹرنگ کے آوازیں نکالتے ہیں ان کی اور میوٹیشنز نہیں ہوتی لیکن یہ پرپل کیپٹ لوری اور بلیک کیپٹ لوری سے تعلق رکھتے ہیں ان کی آستن طبعی عمر 20 سے 25 سال ہوتی ہے بہت زیادہ ذہین پرندہ ہے دوسرے لوری کیٹس کے مقابلے میں ان سے بریڈنگ لینا تھوڑا مشکل ہوتا ہے مادہ کو ایزا پیٹ رکھنا قدرے آسان ہوتا ہے میل برڈ لوری کے مقابلے میں اگر ہم بات کریں میل اور فی میل کو ڈسٹنگوش کرنے کی تو ان کو دیکھ کر ان کے میل اور فی میل ہونے کا اندازہ کیا جا سکتا ہے نر کی تانگوں کے اوپری حصے پر گہرا نیلا رنگ ہوتا ہے جبکہ مادہ میں زیادہ سبز رنگ کے ساتھ نیلے رنگ کی تھوڑی سیمکدار ہوتی ہے اس طرح ان کی تانگوں کی بھیج سے ان کے میل اور فی میل ہونے کو ڈسٹنگوش کیا جا سکتا ہے بچوں میں چونج اور آنکھوں کا رنگ بورا ہوتا ہے جبکہ چیسٹ کا اوپری حصہ کم پیلا ہوتا ہے اب ہم بات کریں گے ان کے بریڈنگ کے بارے میں بریڈ سے لیٹیڈ انفومیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ان کے بریڈ کرنے کی ایج جو ہے وہ تین سال ہے تین سال کے عمر میں یہ سیکشولی میچور ہوتے ہیں ان کا بریڈنگ سیزن سپتمبر میں شروع ہوتا ہے اور کئی مہینے تک جاری رہتا ہے دو سے چار کلچز دیتے ہیں اس کا ڈیپینڈ بریڈر پر ہوتا ہے کہ وہ بریڈنگ سیزن کو کس طرح مینیج کرتا ہے دو انڈے دیتے ہیں اور ان کو بیت کرنے کا دورانیاں پچیس دن کا ہوتا ہے آٹھ سے دس ہفتے کے لیے بچے نیسٹ میں رہتے ہیں ییلو بیپ سے بریڈنگ دینا مشکل ہوتا ہے رینبو اور دوسری لوریکیٹس کے مقابلے میں کیونکہ ان میں خود کے انڈے کھا جانے کا رجحان ہوتا ہے اور یہ اپنے ہی انڈوں کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں بریڈرز کو انڈوں کو بچانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے اس مقصد کے لیے ان کے نیسٹ باکس بھی سپیشل ڈیزائن کیے جاتے ہیں ان کے لیے نیسٹ باکس کا سائز ٹونٹی ایٹ بائی ٹونٹی ایٹ سینٹی میٹر ہونا چاہیے اور نیسٹنگ مٹیریل میں چھال کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے یہ نیسٹنگ کرتے ہوئے نیسٹنگ مٹیریل کو چبانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں ان کے لیے ایک بڑے کیج کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ اس میں اڑان برسکیں اس لیے ان کے کیج کے لیے کھلی جگہ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے انہیں کیج میں مختلف رسیاں جولے اور شاخیں فراہم کی جانی چاہیے اور مختلف کھلونے بھی آپ کیج میں رکھ سکتے ہیں یہ ایکٹیو برز ہیں اب اگر ہم بات کریں ییلو بیپٹ کی خوراک کے بارے میں تو ان کی خوراک میں مختلف پھل جیسے انگور کیوی فروٹس کیلہ اور تازہ سبزیاں شامل رہنی چاہیے پتے اور پھول کھانا بھی یہ پسند کرتے ہیں مارتے اور بسکٹ بھی ان کی خوراک میں شامل کیے جا سکتے ہیں باجرے کا سپری اور بیج بھی ان کی خوراک کا حصہ ہیں فروٹ ڈائٹ کی وجہ سے لوریکیٹ آوریز اور پنجروں کو باقائدگی سے ساف کرنا پڑتا ہے کھانے کے کنٹینرز کو ہر بار دھو کر رکھنا چاہیے گرمی کے موسم میں تین سے چار گھنٹے میں خوراک کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پانی ہر وقت کیج میں ہونا چاہیے گرم موسم میں یہ نہانا پسند کرتے ہیں وائلڈ میں یہ مٹی میں چننے میں وقت گزارتے ہیں اور کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں مٹی میں مجود منرلز ان کی صحت مند افضائش اور اچھی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں تو آپ کیج میں بھی ان کو مٹی دے سکتے ہیں لیکن مٹی ان کو کیج میں دے دیں سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس پر کوئی سپرے نہ کیا گیا ہو یہ ایک ذہین پیار کرنے والا اور چنچل پرندہ ہے مادہ جیادہ بہتر پالتو جانور ہوتی ہے یہ بات کر سکتے ہیں بہت اچھے میمک ہیں سیٹی بھی بجا سکتے ہیں اب اگر ہم بات کریں ان کے صحت کے بارے میں تو یہ بہت زیادہ ایکٹیو برڈ ہیں اس لیے اگر ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ان کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ آسانی سے کر سکتے ہیں عام طور پر جو صحت کے مسائل ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں ان میں شامل ہے فنگل کروپ انفیکشن جو کہ ناکس اور خوراب خوراک کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے وہی ٹپس جو آپ کو بتائے گئی ہیں کہ کھانے کے برطن ہر روز دھو کر استعمال کیے جانے چاہیے اور کھانے کو بھی گرمی کے موسم میں ہر تین سے چار گھنٹے میں ضرور تبدیل کرنا چاہیے تین سال سے کم عمر کے پرندے بہت حساس ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کے ساتھ پنک اٹھانے کا مسئلہ جو کہ تناؤ یا خوراک کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس سے بھی ان کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہیں سو ویوبرز یہ تھی اس خوبصورت لوری کی انفرمیشن امید کرتے ہوں کہ آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ایسی بہت سی انفرمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بنگیال برز کو سبسکرائب کیجئے تھینکیو سو مچ اور سی یو اندہ نیکس ویڈیو موسیقی